نحمدہو و نسلی و نسلیم علی رسولین نبی الكریم اما بعد سامین اکرام آج کے سبق میں ادائے قرض رنج و علم غمو اور پریشانیوں سے بچنے کا قرآنی وظیفہ اور نبوی دعا آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے ریڈ بٹن پر کلک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اچھائی کو پھیلانا بہت بڑا عجر ہے اچھائی کو پھیلائیں آپ ہمیں کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں سوال کیجئے ہم سے رابطہ کیجئے بتجوید قرآن کریم پڑھنا چاہتے ہیں دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ پھر بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں حروف کی تصحیح الفاظ کی درستگی مسئلہ کوئی بھی ہو ہم سے رابطہ کیجئے ابھی میں دعا ذکر کر رہا ہوں ابو دعود شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا یا رسول اللہ میں رنج و علم میں مبتلا ہوں تنگ دستی کی وجہ سے پریشان ہوں میرے اوپر قرض بہت ہو گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دعا نماز کے بعد پڑھ لیا کرو انشاءاللہ رنج و علم غموں اور پریشانیوں سے نجات ملے گی قرض بھی انشاءاللہ اتر جائے گا وہ شخص کہتے ہیں کہ میں نے چند دن یہ دعا پڑھی اور الحمدللہ میرا قرض اتر گیا وہ دعا یہ ہے اللہم انی اعوذ بکا من الہم والحزن واعوذ بکا من العجز والکسل واعوذ بکا من الجبن والبخل واعوذ بکا من غلبت الدین وقہر الرجال یہ دعا نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھنی ہے ہر نماز کے بعد آپ آیت نمبر چھبیس صورت آل عمران کی آیت نمبر چھبیس پارہ نمبر تین قل اللہم مالک الملک آپ یہ صبح سات مرتبہ شام کو بھی سات مرتبہ پڑھیں انشاءاللہ دنیا میں بھی مالا مال ہوں گے آخرت میں بھی سرفرازی سربلندی اللہ تعالیٰ نصیب فرمائیں گے آیت تلاوت کر رہا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وَتَلْزِعُ الْمُلْكَ مِمْ مَلْتَشَاءُ وَتُعِزُّ مَلْتَشَاءُ وَتُذِلُّ مَلْتَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرِ اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ اس پیغام کے ساتھ اجازت دیجئے کہ وقت سے پہلے قسمت سے زیادہ کبھی کسی کو نہیں ملا کرتا روحانی کلننگ کی طرف سے میری طرف سے اقول قول ہادا واسطغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ